اور پارلیمانی سیاست میں گورنمنٹ اور اپوزیشن اپنا اپنا رول پلے کرتی حکومت کو کریٹسائز کریں گے فازیٹیو کریٹسائز دیں گے جہاں جہاں ضرورت بھی کوپریٹ کریں گے ملک کے بہتری کے لیے اپنے اقدامات کریں گے انشاءاللہ تارہ پارٹی کو مضبوط کریں گے یہاں جو آئی ہوئے اپنا اینی رول پلے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کو جو چلنجز کا اس وقت سامنا ہے پاکستان کو نکال سکے پاکستان اس وقت پولیٹیکلی جو ہے آئیسولیٹ ہوا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس وقت ملک کے اندر بھی پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی اس وقت پولیٹیکل ٹرموائل بھی زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایکنامک ڈاؤن پال ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے ایک رول پلے کرنا ہے سو وی وو انوبلگیشن ان بہاپ اپور چیلڈن تو پلے ایک پازیٹیو رول ان گو فارورڈ اس سے سب جو بوجودہ چیلنجز ہیں اور جس طرح کے تعلقات ہیں جو جماعت کے گوبرد میں آرہی ہیں ان کے اور پی ٹی آئی کے اور تطریق شدت ایک دوسرے کے بارے میں ہے اس میں ان خدشات کا ادار کیا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے دوبارہ جلدی ہو جائیں گے فیصل وارڈا تو چھے مینے کا قائم بھی دے چونکہ آپ لوگوں کی کوشش بطور پی ٹی آئی ای ایم این ایس یہاں لیکن آپ لوگوں کی کوشش کیا ہوگی کہ پارلیمنٹ جلے پائنسل پورے کرے یا جلدی ختم ہو جائے دیکھیں یہ ہمارا ایک سٹینس ہے اور وہ بالکل انفیکٹ ہے بر وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور ہمارے منڈیٹ کو چرایا گیا ہے اور سٹولن منڈیٹ کے ساتھ اپنے ڈائٹل نہیں ہے کہ آپ حکومت کریں اور یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے جن کو عبام نے منڈیٹ کیا ہوا لیکن اس چیزوں کے باوجود کہ ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہمارے لوگوں کو روکا گیا ہمیں امیلکشن پارٹسپیٹ ہونے نہیں دیا گیا پارلیمنٹ میں لوگ کر کے آگے بڑھیں گے اور اپنا پازیٹیو رول پڑھے کریں گے اور اللہ کرے پارلیمنٹ اپنا مدد پوری کرے اور ہم پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اس چیزوں کی لئے کوشش کریں جو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ داندی جہاں جہاں بھی ہے ہم کو کہتے ہیں اس کو ریورس کرو اور ہمارا منڈیٹ ہر صورت آپ ریسپیکٹ کرو ہمارا منڈیٹ پبلک کا منڈیٹ ہے وہ ہمیں دے دے یہ ان لوگوں کا حق ہے جن کو یہ منڈیٹ بڑھیں گوھر صاحب آپ نے اور ہمارا یون نے سنیتات کانسل جوائنی کی کیوں دیکھیں ہماری پارٹی ہم اس کا تشخص برکر آ رکھیں گے ابھی ہمارا انٹر پارٹیز الیکشن ہو رہے ہیں ہم اس پارٹی انٹر پارٹیز الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں اور کل سے وہ انماری نامنیشن پیپر شروع ہوئے لہٰذا اس کو کرتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہیں جائن کریں گے میرے صاحب یہ بڑا پوزیٹیف سائن ہے کہ آپ کوئی دراکھ ہے کہ اس وقت ملک کو بہت سخت کرائیسز ہے ایکانومی کا اس میں آپ تعاون بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بانی چیئرمن اگر آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے تو یہ تو ایک طرح کی رکاوٹ نہیں آجے گی آپ کے سٹانس میں اور بانی چیئرمن کے موقف میں تضاد نہیں ہو رہے گا دیکھے وہ میں نے آج صبح بھی کلریفائی کیا جب میں اڈیالا جیل سے باہر نکلے ہوں تو میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان تحریک انصاف لیٹر لکھی اور پارلیمانی سیاست میں گورنمنٹ اور اپوزیشن اپنا اپنا رول پلے کرتی حکومت کو کریٹسائز کریں گے فازیٹیو کریٹسائز دیں گے جہاں جہاں ضرورت بھی کوپریٹ کریں گے ملک کے بہتری کے لیے اپنے اقدامات کریں گے انشاءاللہ تارہ پارٹی کو مضبوط کریں گے یہاں جو آئی ہوئے اپنا اینی رول پلے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کو جو چلنجز کا اس وقت سامنا ہے پاکستان کو نکال سکے پاکستان اس وقت پولٹیکلی جو ہے آئیسولیٹ ہوا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس وقت ملک کے اندر بھی پولٹیکل انسٹیبیلیٹی اس وقت پولٹیکل ترموائل بھی زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک ڈاون پال ہے وہ بہت زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں گھر ہم نے ایک رول پلے کرنا ہے سو وی وو انوبلگیشن ان بہاپ اپور چلنجن تو پلے ایک پازیٹیو رول ان گو فارورڈ اس سے سب جو بوجودہ چلنجز ہیں اور جس طرح کے تعلقات ہیں جو جماعت اکمہ میں آرہی ہیں ان کے اور پی ٹی آئی کے اور تکنی شدت ایک دوسرے کے بارے میں ہے اس میں ان خدشات کا ادار کیا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے دوبارہ جلدی ہو جائیں گے فیصل وارڈا تو چھے مینے کا ٹائم بھی دے چونکہ آپ لوگوں کی کوشش بطورے پی ٹی آئی ایم این ایس یہاں حالانکہ ازاد ایسیت میں ہوگئے یا سنی اطاعت کانسل میں لیکن آپ لوگوں کی کوشش کیا ہوگی کہ پارلیمنٹ جلے پائنسل پورے کرے یا جلدی ختم ہو جائے دیکھیں یہ ہمارا ایک ایک سٹینس ہے اور وہ بلکل انفیکٹ ہے بر وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور ہمارے منڈیٹ کو چورایا گیا ہے اور سٹولن منڈیٹ کے ساتھ اپنے ڈائٹل نہیں ہے کہ آپ حکومت کریں اور یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے جن کو عبام نے منڈیٹ دیا ہوا لیکن یہ چیزوں کے باوجود کہ ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہمارے لوگوں کو روکا گیا ہمیں امیلکشن پارٹسپیٹ ہو جائے نہیں دیا گیا اس چیزوں کے لئے کوشش کر رہے ہیں جو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ داندی جہاں جہاں بھی ہے ہم کو کہتے ہیں اس کو ریورس کرو اور ہمارا منڈیٹ ہر صورت آپ رسپیکٹ کرو ہمارا منڈیٹ پبلک کا منڈیٹ ہے وہ ہمیں دے دے یہ ان لوگوں کا حق ہے جن کو یہ منڈیٹ ملا ہوگا ہے گور صاحب آپ نے اور ہمارا یون نے سنیتات کاؤسل جائنی کی کیوں دیکھیں ہماری پارٹی ہم اس کا تشخص برکر آ رکھیں گے ابھی ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم اس پارٹی انٹرا پارٹیز الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنے جا رہے ہیں اور کل سے وہ انماری نامنیشن پیپر شروع ہوئے لہٰذا اس کو کرتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہیں جائن کریں گے بریسر صاحب یہ بڑا پوزیٹیف سائن ہے کہ آپ کوئی دراکھ ہے کہ اس وقت ملک کو بہت سخت کرائیسیز ہے اکانومی کا اس میں آپ تعاون بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بانی چیئرمن اگر آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے تو یہ تو ایک طرح کی رکاوٹ نہیں آجے گی آپ کے سٹانس میں اور بانی چیئرمن کے موقف میں تضاد نہیں ہو رہے گا دیکھیں وہ میں نے آج صبح بھی کلریفائی کیا جب میں اڈیالا جیل سے باہر نکلے ہوں تو میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان تحریک انصاب لیٹر لکھی گی یہ ہمارا رائٹ ہے آئی ایم ایپ کو لیٹر جائے گا ان کو بریپ کیا جائے گا اس کو جو ہماری ریزرویشن سے اس کا بتایا جائے گا لیکن ہمارا لیٹر کسی بھی صورت پاکستان پاکستان کے سٹیٹ پاکستان کے اکانومی پاکستان کی جو ڈیموکرٹک سٹ اپ ہے اس کی کبھی بھی اگینس نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاب چاہتی ہے کہ ملک اس حالات سے نکلے اکانومی بڑے ڈیموکرسی چلے یہ ڈیریل نہ ہو اور رول اپلا ہو تو اس کے لیے ہم نے ضرور اپنے گزارشات ان کو کرنے دنیا دیکھی گی انشاءاللہ ہم وہ اقدامات کریں گے جس سے ملکی بہتری ہو